چائنہ کی چیزوں کے بارے میں ایک کہاوت بھی مشہور ہے چائنہ دنیا میں دو نمبر چیزیں بنانے میں سب سے آگے ہے شاید آپ کو یہ معلوم نہ ہوگا کہ چائنہ کے جو کھلونے آپ اپنے بچوں کو کھیلنے کے لیے دیتے ہیں وہ استعمال شدہ کانڈم سے بھی بنے ہو سکتے ہیں چائنہ ہر اس چیز کو استعمال کرتا ہے جو خراب ہو چکی ہوتی ہے اور پھر اس سے مختلف چیزیں بنا کر سستے داموں دوسرے ملکوں میں بیچ دیتا ہے یہاں تک کہ چائنہ میں نکلی گوشت اور چاول بھی بنائے جاتے ہیں چائنہ میں کم عمر بچوں کے پشاب میں انڈوں کو عبال کر بھی کھایا جاتا ہے جس کے لیے سکولوں سے بچوں کا پشاب جمع کیا جاتا ہے اور ان کا ماننا ہے کہ ایسا کرنے سے کمر اور جوڑوں میں درد نہیں ہوتا اور انسانی جسم تندرست اور توانا رہتا ہے چائنہ میں کاکروچ مگرمچ کتے بلی اور بہت سے کیڑے بھی کھائے جاتے ہیں چائنہ کے لوگ ہر سال ڈاغ میڈ فیسٹیول مناتے ہیں اور اس فیسٹیول میں ہر سال پچیس سے تیس ہزار کتوں کو مار کر کھایا جاتا ہے ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ ہر سال چالیس لاکھ کے قریب بلیاں اور دو سے تین کروڑ کتوں کو مزدار کھانوں کے نام پر مار کر کھایا جاتا ہے چائنہ میں ہر سال چھے لاکھ افراد نفسیاتی دباؤ اور زیادہ کام کرنے کی وجہ سے جان کی بازی ہار جاتے ہیں چین میں خودکشی کا رو جان اتنا زیادہ ہے کہ آپ کو نتی اور نالوں سے لاشیں نکالنے کا کام باہسانی مل سکتا ہے چین میں بڑھتی ہوئی عبادی کی وجہ سے ایک بچے سے زیادہ بچے پیدا کرنا جرم سمجھا جاتا ہے اس وجہ سے یہاں پیدا ہونے والی لڑکیوں کو لوگ پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دیتے ہیں یا پھر پیدا ہونے کے بعد کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ اگر لڑکا ہوگا تو بڑھاپے میں ان کا سہارا بنے گا اسی وجہ سے چین میں لڑکیوں کی تعداد بہت کم ہو چکی ہے اور لڑکوں کی تعداد بہت زیادہ ہے کہا جاتا ہے کہ چین میں دو کروڑ نوجوان ایسے ہیں جن کی شادی کے لیے لڑکیاں درکار نہیں اسی وجہ سے چین کے لوگوں نے اب دوسرے ملکوں میں جا کر شادی کرنا شروع کر دی ہے دنیا کا ترقی پذیر ملک ہونے کے باوجود یہاں کے تیس کروڑ لوگ ابھی تا غاروں میں زنگی گزارتے ہیں اور غریبی کا حال تو یہ ہے کہ ان لوگوں کا ایک دن کا گزارہ صرف ایک ڈالر پر ہوتا ہے چینہ میں ہر دس سیکنڈ بعد ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے چین کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور اسی وجہ سے یہاں پولوشن بھی بہت ہے دنیا میں اگر کہیں بھی آپ کو سفید پانڈا نظر آ جائے تو آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ وہ اس ملک کی نہیں بلکہ چین کی ملکیت ہے کیونکہ چین نے دنیا بر کے تمام پانڈوں کو خرید رکھا ہے چین دنیا بر میں سیکس کا سمان بنانے اور بیشنے میں نمبر ون پر آتا ہے چین میں ایک ایسی یونیورسٹی بھی موجود ہے جو عورتوں کے براہ کے اوپر پڑھنے کی سنت بھی دیتی ہے تو ناظرین آپ کو یہ سب حقائق جان کر کیسا لگا بتائیے گا سرور اور یہی تھی آج کی ہماری ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ایسا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اپنے مذبان محمد انیس عارف کو دے اجازت ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگے بان